اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والاخلی وصابی اجمعین اما بعد میں آپ سب کے سب بچوں کا اور بڑوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام کانرز اکسلا آج ہم انشاءاللہ continue کر رہے ہیں ہماری سیریز ٹاپک ہے جنت جنت کے تعلق سے ہم نے کئی باتیں دیکھئے پہلے ہم ریویزن کریں گے پھر آگے پڑیں گے اب تک ہم نے کیا کیا سکھا جنت کیسی ہے نمبر ون پوائنٹ بہت بڑی سیکنڈ پوائنٹ تھا فرس پوائنٹ ہم دیکھ رہے ہیں بہت خوبصیرت ہے آنکھوں نے نہیں دیکھا کانرز اکسلا اچھی جگہ ہے دوسری چیز ہم نے دیکھا خوبصورت تو ہے لیکن چھوٹی نہیں ہے بہت بڑی ہے بہت چھوٹی ہوتی دنیا میں لیکن جنت کیسی ہے بہت بڑی ہے اردوہ سماوات والارد اس کی چوڑائی آسمان اور زمین جتنی ہے تیسری چیز ہم نے دیکھا کہ وہاں کتنے ٹائم تک رہنے ملے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو وہاں پہنچ جائیں تو خالدین افیحہ اب ادا وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے چوتھا پوائنٹ کیا تھا پرس پوائنٹ بہت خوبصورت ہے سیکنڈ بہت بڑی ہے تیسری چیز وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے چوتھا پوائنٹ جو ہم چاہیں گے جو چاہیں گے وہ ملے گا پانچوں پوائنٹ ہماری بوڈیز ہماری بوڈیز ہماری بوڈیز ہوا بہترین بوڈیز بہترین ہی ہوگی بس اتنا ہے آزختہ بہترین بوڈیز ہوگی نمبر چھے پہلا گروپ جائے گا اس کے شکل چاند جیسا پول مون جیسا چمکیں گا جو سیکنڈ جائے گا سیکنڈ جائے گا اس کے بعد وہ گروئن سٹار جیسی ہوں گے اس کے بعد پانچ پوائنٹ کے بعد چھٹا پوائنٹ کیا تھا ہمارا جنگت سونے اور چھنے کے پیٹوں سے بنی ہے اور سونے کی اور مسال ہے وہاں پر اور پیڑ 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 کا تنا ہے کیا چیز کا بنا ہے تنا وڈ نائی وڈ کا بنا ہے سونے سونے کا تنا ہے پیڑ کے سارے پیڑ جو جنگت کے پیڑ ہے اور جنگت میں بہت سارے پیڑ وہ پیڑ بنی ہے سونے کے اور کمپر پیڑ اور رو بی مطلب وہاں پر مال کی دولت کی کوئی کمی نہیں ہے جو لوگ پیسے کے پیچھے ہیں ہم کہتے ہیں تم اصل پیسے کے پیچھے پڑو اور جنگت چلے جاؤ وہاں جا کے تم بہت خوش ہو جاؤں گے دنیا کا پیسہ جو چھوڑ کے جانا ہے اس کے پیچھے کیوں پڑتے ہو جو جنگت کا ہے وہ سونا وہ چاندی جنگت کے سونے چاندی کے پیچھے پڑو اچھے کام کرو کسی کا برامت کرو اور جاؤ جنگت ہے نا سمجھداری یہ کی نہیں ہے یہ چھے پوائنٹ دیکھنے کے بعد ہم نے ساتھویں چیز دیکھی جنگت کے اندر نہروں کے بارے میں جنگت کی پانچ نیرے پانچ نیرے کا نام ہم نے دیکھا آپ بتا بھی چلو ابھی یہ بتانے دی پہلی نہیں آپ کو ہلتنے کرنا ہے پانی کی پانی کی اوکے نہیں نہیں چاہی کرو پانی ہی ہے صرف اور کچھ نہیں ہے ملک ملک very good third honey fourth شراب شراب جس سے نشا نہیں ہوگا اوکے ہم نے ایک سپیشل نہر کے بارے میں دیکھا جاوکا سر آپ کا نام کیا ہے یوسف ہے نا آپ کلسم تو نہیں ہے نا کوسر جام کوسر کی جو نہر ہے نہر کوسر کی نہر ہاں تو ہم نے یہ سب دیکھا اب اب ہم آگے بڑھتے ہیں اب کچھ بات کریں گے کھانے پینے کی کیونکہ انسان وہاں ہے ہمیشہ ہمیشہ ہے تو کھانا پینا تو چھئیے نا انسان کو ہاں تو کھانے پینے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے تمہیں وہ میرے ملیں گے وہ فروٹس ملیں گے جو تم چاہوں گے آپ کو کوئی فروٹ پسند ہے مینگو مینگو پسند ہے آپ کو کھانا سا پسند ہے فروٹ گریپ گریپ اوکے سٹرابری مینگو مینگو تو جو بھی فروٹ آپ چاہوں گے وہ ملیں گے اور جنت کے جو فروٹس ہیں ان کا ٹیسٹ دنیا کے فروٹسے بہا ہوتی بہا ہوتی سوچ نہیں سکتے سوچ نہیں سکتے اتنے عالی درجے کے اتنے بہترین کالٹی کے دنیا کے فروٹس کا کیا ہوتا ہے ایک فروٹ لے کے کھا ہے تو میتھا تھا اب دوسرا لے کے کھا ہے کھٹا تو کھٹا نکل کے آتا ہے کوئی گیرنٹی ہے کہ ہر ایک فروٹ میتھا ہی نکلے گا نہیں کوئی گیرنٹی ہے کہ ہر ایک اچھا نکلے گا کسی کسی میں ہم سے پہلے کوئی کیڑے نے جا کے کھا لیا ہے ایسا بھی ہو جاتا ہے کالا کالا ہو جاتا ہے کالا ہو کے خراب بھی ہو جاتا ہے سڑ بھی جاتے ہیں لیکن جنت کے فروٹس بہترین کالٹی کے اور بہترین قسم کے ہے نا اوکے اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں سر تور میں وَعْدَنَّهُمْ بِفَاقِحَتٍ وَلَّحْمِ مِمَّا يَشْتَحُونَ ہم انہیں دیں گے فاقِحَتٍ فروٹس اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَّحْمِ مِمَّا يَشْتَحُونَ اور میٹ گوش جو وہ چاہیں گے گوش جو وہ چاہیں گے تو آپ کو الگ الگ قسم کی گوش وہاں میں لیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ کو چکن پسند ہے چکن پسند ہے اوکے سر واقعہ میں ہے وَلَّحْمِ تَعِرِن مِمَّا يَشْتَحُونَ اور پرندوں کی ایک قوش جو تم پسند کرو جیسے جو تمہیں پسند ہے جو ٹائپ پسند ہے وہ بہترین قسم کا ٹیسٹ بہترین قسم کا ٹیسٹ تو برڈز کا ہوتا ہے کچھ برڈز کا بہت ڈیلیکٹ میٹ ہوتا ہے اب وہ حلال ہوں گے ایگل کا گوش حرام ہے کیونکہ جو کلاوز ہوتے ہیں جو پنجے ہوتے ہیں جس سے وہ ہنٹنگ کرتے ہیں جیسے چیل ہے یا ایگل ہے تو یہ ان کا گوش حلال نہیں ہوتا لیکن جو حلال جو پرندے ہیں ان کا گوشت ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بہترین چیزیں جیسے تمام آس پاس انتظام کی سب بیسٹ ہے تو کھانے کے لئے بھی وہ کیا چیزیں ہوگی بیسٹ بیسٹ چیز ہوگی اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو کوئی چیز خاص پسند ہے تو آپ خود تو چاہی سکتے ہو مطلب اللہ تعالی نے اجازت دی ہے کہ جو تم چاہتے ہو لہو ما یشاونا فیہ انہیں وہ ملے گا جس چیز کی وہ چاہت کریں گے جو وہ چاہتے ہیں جو وہ مانگتے ہیں وہ انہیں ملے گا تو اگر آپ کو کوئی پٹیکلر ڈش چاہیے تو وہ تو ملی سکتی ہے الحمدللہ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے قرآن میں ہمیں بتایا سورہ سوف فاتح میں کہ ان کے پاس ایسے کپ پلائے جائیں گے انہیں ایک بہتے ہوئی چشمے کا سپرنگ ہوتا ہے جو زمین سے پانی نکلتا ہے تو بہتے ہوئے چشمے کا پانی ان کو پلائے جائے گا اور اللہ تعالی نے بتایا بے دعا لذت لشاربین سفید ہوگا جو اور پینے والوں کے لئے بہت بڑی لذت ہوگی لا فیہا غولن ولا ہم انہا ینزفون اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا اور اس سے کوئی نشا نہیں ہوگا تو جنت کے اندر جو شراب بھی ہے اس کے اندر نشا نہیں ہے اس کے اندر کوئی نقصان نہیں ہے اسے پی کر کوئی گلت کام نہیں کرے گا جیسے دنیا کے انہا لوگ کرتے ہیں اللہ تعالی نے کور جگہ پر قرآن میں فرمایا اسے پی کر کوئی ہیڈیک نہیں ہوگا اور نہ انہیں کسی طرح کا نشا ہوگا سورہ واقعہ میں ہے یہ بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ الگ الگ ٹائپ کی ڈرنکس ہوگی جنت میں جیسے مثال کے طور پر الگ الگ چشمے ہیں جو اللہ تعالی نے قرآن میں بتایا الگ الگ ٹائپ کی ڈرنکس ہوں گی جیسے سلسبیل نام کا ایک چشمہ ہوگا جس میں سے زنجبیل کی ٹیسٹ یعنی جنجر ٹائپ کی ٹیسٹ والی ایک ڈرنک ہوگی اور اسی طرح ایک ڈرنک ہوگی جو کافور یعنی کیمفر کی ٹائپ کا ٹیسٹ ہوگا اس کا اور وہ ایسی ڈرنک ہوگی الگ الگ ٹائپ کی اللہ تعالی نے پینے کے لیے کھانے کے لیے انتظامہ کیے تو آج بہت سارے لوگ کھانے پینے کے چکر میں آ کر کھانا پینے ان کو بہت اچھا لگتا ہے اور کھانے پینے کی وجہ سے حلال اور حرام نہیں دیکھتے ہیں صحیح اور غلط نہیں دیکھتے ہیں تو کاش کے ان کو پتا ہوتا کہ اللہ تعالی نے کیا کیا خوبصورت لذت والی ٹیسٹی چیزوں کا انتظام کیا ہے جنت میں دیکھو یہ سب جان کر کیا ہوتا ہے آپ کا دل چاہ رہا ہے تو وہ دل چاہنا چاہیے اچھی چیزوں کے لیے انسان کا دل کچھ نہ کچھ تو چاہتا ہے تو دل کو کیا چاہیے ہم لوگ صحیح ڈائریکشن دے دیں دل کو کیا کریں صحیح ڈائریکشن دے دیں تو آج ہم نے پہلی بات جو کی وہ کیا چیز کی بات کی ہے کھانے اور پینے کی بات کی ہم نے کیا چیز کے بارے میں بات کی فروٹس کے بارے میں ہم نے بوش کے بارے میں بات کیا ہم نے جو شراب کے تعلق سے بتایا لیکن اس کے اندر کوئی نشا نہیں ہے کوئی headache نہیں ہے کوئی برا کام نہیں کرے گا اسے پی کر کوئی اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ نقصان نہیں ہوگا بیماری نہیں ہوگی اور ہم نے جو الگ الگ چشمیں ہیں وہ چشموں کے تعلق سے دیکھا کیسے ٹائپ کے اس میں الگ الگ ٹائپ کے ڈرنک ہوں گے ملہ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت اور اچھی چیزوں کا انتظام کیا ہے میرے پیارے بچوں اب ہم آگے بڑھتے ہیں ایک بہت اہم بات کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ آدمی اچھے حال میں ہوتا ہے لیکن اس کو کوئی نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے کوئی نہ کوئی سیڈنس ہوتی ہے بہت سارے لوگ ہیں ان کے پاس سب کچھ ہے دنیا کا اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے دنیا میں بھی لیکن ان کے کوئی نیر پرسن ہے وہ بیمار ہے اب وہ تکلیف میں ہے ایسا کئی بار ہوتا ہے وہ تکلیف کی وجہ سے وہ دل کے درد اور گم کی وجہ سے کیا ہوتا ہے سب خوشی کھڑا بھی آتی ہے اسی طرح کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو لوگ ہیں اور یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے تعلق سے ان کو بہت گصہ آتا ہے ایک دوسرے پر جہاں پر یہ اے ہے وہاں بی اگر آ گیا تو اے کی خوشی چلے آئے گی اور جہاں بی ہے وہاں اے آ گیا تو بی کی خوشی چلے آئے گی مطلب ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ نفرت ہوتی ہے پتہ آپ نے دیکھا ہے کبھی ایسا لوگ ایسے ہوتے ہیں دشمنی والے گصے والے کبھی بچوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک دو بچے ہیں وہ دونوں آپس میں ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کے چرتے رہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم لوگ تو معاف کرنا سیکھیں ہم لوگ تو سب کے ساتھ اچھا کرنا سیکھیں لیکن ہیں ایسے لوگ دنیا میں اب یہ جو لوگ ہیں اگر یہ دونوں لوگ جنت جائیں گے ساتھ میں رہی ہوں تو کیا ہوگا یہ دونوں جنت چلے گئے دونوں ایک دوسری کو دیکھ کے بہت ناخوش ہو جاتے ہیں بلے تم یہاں پر ہو تو میری سب خوشی گئی تو پھر کیا ہے ان کے بارے میں کیا آئیے وہ دیکھیں گے سورہ حجر میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَانَ مَا فِي صُدُورِهِمِنْ غِلِّنْ ہم ان کے دل میں ایک دوسری کے لئے جو بھی غلِّن جو برائی ہے تکلیف ہے برنجج ہے جو بھی تکلیف ہے وَنَزَانَ ہم اسے نکال دیں گے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے نکال دیں گے ان کے دلوں میں سے جو بھی تکلیف ہے اسے کیا کریں گے اللہ تعالیٰ نکال دیں گے اِخْوَانَنْ یہ بھائی ہوں گے وہاں جانے والے لوگ کیا ہوں گے بھائی ہوں گے اَلَا سُورِ مُتَقَابِلِينَ یہ لوگ تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے اِخْوَانَنْ بھائی ہوں گے ان کے دلوں میں کوئی برائی ہوگی وہ کیا ہوگی نکال گئی سمجھو اب جیسے مثال کے طور پر آپ کا کوئی بھائی ہے یا بہن ہے آپ کا کوئی بھائی ہے بہن ہے یا کوئی کزن ہے یا انکل ہے انٹی ہے اب مان لو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ رشتے داروں میں ہی انبن ہو جاتی ہے رشتے داروں میں کبھی کبھار انبن ہو جاتی ہے ہونا نہیں چاہی ہونا چاہی ہے کیوں نہیں ہونا چاہی ہے کیوں کہ ہمیں کیا کر دینا چاہی ہے ماف کر دینا کیوں ماف کرنا چاہی ہے تاکہ اللہ ہمیں ماف کر دے اللہ ہمیں ماف کر دیں گے تو ہم کہاں پہنچیں گے جنت اللہ تعالیٰ نے نہیں ماف کیا تو ہم کہاں جائیں گے جانم تو ہم اللہ سے چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ماف کریں تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے معاف کر دینا چاہیے لیکن اب یہ دونوں جو لوگ ہیں رشتدار پہنچ گئے جنت اور دونوں کے دلوں میں اگر ایک دوسرے کے لئے کچھ برائی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کیا فرمایا ہم ان کے دلوں میں سے کوئی رنجش ہوتا اسے نکال دیں گے یہ بھائی ہوں گے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے یہ پوائنٹ یاد رکھنا کیونکہ میں بعد میں پوچھنے والا ہوں اور کیا آگے بڑھتے ہیں اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اختلافہ بینہم جنتیوں کے بیچ میں کوئی اختلاف نہیں ہوں گا اختلاف معلوم ہے کیا اختلاف اختلاف کا مطلب کیا معلوم ہے آپ بچوں کو اختلاف کا مطلب ہے جھگڑا بالکل صحیح جواب جو لوگوں میں آپس میں جھگڑا ہوتا ہے میں یہ بول رہا ہوں تم یہ بول رہے ہو میں بول رہا ہوں یہ ریٹ کلر ہے جنتیوں میں آپس میں اختلاف نہیں ہوگا اچھا لگ رہا ہے اختلاف یا برا لگتا ہے برا تو جنت میں ہوگا اختلاف نہیں ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک دوسری کے لئے بوگز نہیں ہوگا بوگز یعنی دل میں برائی ہوتی ہے بوگز ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی پیاری حدیث فرمائی قلب واحد ایسا ہوگا جیسے کہ ان کے سب کے ایک ہی دل ہے ایسا ہوگا جیسے سب کا ایک ہی دل ہے ایک ہی دل کے اندر آپ کو خود کے دل کے طرف خود کے دل سے نفرت ہوتی ہے خود کے خود کے خود کے ایک ہی دل ہو یعنی کہ سب چیز کا ملا ہوا رہے گا کوئی ان بن اونچ نیچ یہ سب نہیں ہوگی اچھا لگے گا نہیں لگے گا وہ سب کے سب اللہ کی تعریف کریں گے صبح اور شام سب کے سب اللہ کی تعریف کریں گے الحمدللہ تو یہ بہت پیاری چیز ہے کہ نہیں ہے آج ہم نے دو بات سیکھیں ایک کیسی کھا ہم نے کھانے پینے کے بارے میں سیکنڈ پائنٹ کیسی کھا دلوں میں برائی یہ نہیں ہوگا اب اگرہ پائنٹ سنیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ غاشیہ میں اللہ نے کہا پڑھو تو ہم دیکھ رہے ہیں جو بہت خوشی میں ہوں گے بہت خوشی میں ہوں گے جنت میں کیا ہوں گے حال ان کا چہرے کا خوشی میں ہوں گے لسائیہ رو دیا اپنی کوشش سے خوش ہوں گے کونسی کوشش جو لوگ نے ٹیسٹ دیا تھا کونسا ٹیسٹ دیا تھا ارت میں بالکل صحیح جواب ما شاہ اللہ جو انہوں نے ٹیسٹ دیا تھا ٹیسٹ کھونسا ٹیسٹ کھول کا نئی کونسا زندگی کا زندگی کا جو ایکزیم دیا اس میں جو پاس ہوئے تو وہ پاس وہ جو کوشش کیے تو لسائیہ رو دیا وہ اپنی اس کوشش سے خوش ہوں گے الحمدللہ میں جنت جا رہا ہوں ہیپی میری پوری کوشش کامیاب ہوگی اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی جنت آلیا جنت میں اونچے مقام پر جنت کیسے ہے اچھا آپ لوگ کوئی اونچے جگہ پر گئے ہو کبھی بیگ بلڈی ٹیریس 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 ہے کوئی بہت بڑی بلڈنگ کوئی پہاڑ کے اوپر مروش کلیفہ اچھا یہ بتاؤ گئے ہو نہیں مروش کلیفہ گئے ہیں تمہارا بھو گئے ہیں تو وہاں اوپر سے view کیسا دکھتا ہے بیوٹیفل دکھتا ہے جنت کیا فی جنت آلیا جنت جو آلیا اونچی ہائر بیوٹیفل اونچی جگہ ہے اور بلکہ جہنم کا ہے اسفل نیچے ہاں جنت کا ہے اوچی جگہ ہے لا تصمعو فیہا لا غیہا وہاں پر کوئی بھی لغو بات گندی بات بری بات نہیں سنائے دے جنت میں کوئی بھی بری بات نہیں سنائے دے اچھا بھی تم مجھے جواب دو ہاں صحیح جواب دینا کوئی اگر بری بات بولتا ہے تو کیا ہوتا ہے اگر آپ کے کان میں کسی نے آپ بری بات بولا تو کیا ہوگا آپ کو برا لگے برا لگے گا تکلیف ہوگی اچھی جگہ پر آپ ہو بہت چی جگہ پر لیکن کوئی آکے آپ کو بری بری باتیں بولے تو آپ کو خوشی ہوگی کیا گم ہوگا اچھی سچی جگہ پر ہو لیکن سننے اگر بری باتیں ملے تو کیا خوشی چلی جائے گی سب خوشیاں چلی جائے گی بلکل صحیح جواب تو جنت میں ایسا ہوگا کیا کہ بری باتیں کوئی آکے بول دیا آپ کے اوپر کسی کو بہت گصہ آگیا حدا کو پر اور کسی نے آکے بہت بری بری باتیں بولا ایسا ہو سکتا ہے جنت میں جنت میں کوئی بری باتیں بول سکتا ہے نہیں وہاں پہ سب لوگوں کے دل کیسے ہوں گے ایک جس ایک ہوں گے اور دلوں میں ساللہ تعالیٰ نے ساری رنجش نکال دی ہوگی بہت پیاری بات ہے کہ نہیں کتنی سکون کی جگہ ہے کتنا اتمنان ہوگا کوئی تکلیف نہیں ہوگی کوئی تکلیف پہنچانے والا نہیں ہوگا سب اچھے لوگ ہوں گے سوال یہ اٹھتا ہے کہ بری چیز نہیں سننے ملے گی تو کیا سننے ملے گا اچھی چیز اچھی چیز ہیں اچھی چیزوں میں سب سے پیاری اور سب سے اچھی میں تھوڑی مثالے بتاؤں گا فرشتے کہیں گے موت کے ٹائم پر جب کسی کو لے جانا ہے سلام علیکم ادخل الجنت بما کنتم تعملون سلامتی ہو تم پر خوشحال رہو تم اور کہیں گے فدخلوہا خالدین اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لئے فدخلوہا خالدین اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لئے تو میرے پیارے بچوں دیکھیں کتنی اچھے طرح سے انہیں سننے ملتا ہے کیا سننے ملتا ہے السلام علیکم السلام علیکم یا سلام علیکم تو ہم دیکھتے ہیں کہ آتا ہے قرآن میں اور سور راد میں ہے فرشتے ان کے پاس سارے دروازوں سے داخل ہو کر آئیں گے سلام علیکم بما صبرتم سلامتی ہو تم پر کیونکہ تم نے صبر کیا کیونکہ تم نے صبر کیا فنیم اقبتدار کتنا بہترین ہے یہ فائنل گھر اقبتدار فائنل ہوم فائنل ہوم ہمارے کونسا ہے جنت جنت وہاں پہنچ جائے اقبتدار یہ جو گھر ہے دنیا کا ٹیمپلری گھر ہے فائنل گھر جنت اقبتدار فنیم اقبتدار کتنا اچھا ہے وہ فائنل گھر تو کیا سننے مل رہا انہیں سلامتی سلامتی کے الفاظ سلامتی سلامتی کے الفاظ تو میری پیارے بچوں ہم نے دیکھا کہ کیا سنیں گے ہم نے دیکھا کہ کیا کھائیں گے اور ہم نے دیکھا کہ ان کے دلوں میں کوئی دشمن نہیں رنجش یہ سب نہیں ہوگی ایک دوسرے کے لئے برائی نہیں ہوگی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آپ کسی ایسے حال سے گزر رہے ہو کچھ ایسے لوگوں سے ملاقات کر رہے ہو ہو سکتا ہے آپ کا کوئی پڑوسی ہے یا کوئی دوست ہے ملنے والا ہے یا رشتدار ہے جو آپ کو بہت تکلیف دے رہا ہے تو صبر کر لو صبر کر لو اچھے کام کر لو اس کی برائی کا جواب دو اچھا کر کے تاکہ آپ کو فائنلی وہ جگہ من جائے جہاں کچھ برائی سمجھ نہیں ملے گی جہاں کچھ بھی برائی کانوں تک نہیں پہنچے گی صرف سلام سلام سلامتی کے الفاظ پہنچیں گے ہاں میرے پیارے بچوں گسے والے ہو اگر جا کر کے فٹنگ ریپلائی دے دیتے ہو مار پیٹ کر لیتے ہو دو باتیں سنا کے آتے ہو دس باتیں بول کے آتے ہو تو تمہارا چانس خراب ہو رہا ہے جنت کا وہ جگہ پر جانا ہے تو یہ سب چیزوں میں تھوڑا کنٹرول کرنا پڑے گا کنٹرول کرنا پڑے گا زبان پر زبان پر کنٹرول کرنا ہوگا زبان سے ایک اور چیز ہے ٹیسٹ ٹیسٹ کی وجہ سے حرام ہے پھر بھی کھا رہے ہیں تو بھی فیل ہو جائیں گے تو آج زبان کی دونوں چیزیں ٹیسٹ بھی آئی اور باتیں بھی آئی دونوں چیزیں آج زبان سے کنٹرول رہی ہے آج تو زبان کو تھوڑا سا سنبھال لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دو چیزوں کی گیارنٹی دو میں تمہیں جنت کی گیارنٹی دیتا ہوں وہ جو تمہارے دونوں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہیں جنت کی گیارنٹی دیتا ہوں کتی پیاری بات ہے تمہیں بچوں یہ بات دھیان میں رکھنا ہے یہ ساری باتیں جنت کے بارے میں سن رہے ہیں یہ دھیان میں رکھنا ہے کیونکہ کل زبان بہت چاہ رہی ہے کہ کچھ بول دے اس پر لگام لگائیں گے انشاءاللہ زبان کو کنٹرول کریں گے انشاءاللہ اور زبان چاہ رہی ہے کہ کچھا سا تیسٹ ملے جو حلال نہیں جو حلال چیز نہیں وہ کھائیں گے یا زبان کہہ رہی ہے کماؤ کماؤ پیسے کھرام پیسے ہو کچھ بھی پیسے ہو مجھے پیسہ چاہیے تیسٹ چاہیے تو زبان کو کنٹرول کریں گے انشاءاللہ بہترین تیسٹ کا انتظام ہے بہترین تیسٹ کا انتظام ہے تھوڑا سا صبر کر لو تھوڑا سا صبر کر لو یہی پیغام ہے آج میں امید کرتا ہوں آپ سب بچے بھی اپنی زبانوں کو انشاءاللہ بہت سب بھالیں گے صحیح راستے پر رکھیں گے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنی زبان سے اچھی باتیں کہنے اچھی باتیں لوگوں تک پہنچانے اور ساتھ ساتھ میں آپ کلز اسلام کے بارے میں بھی دوسرے بچوں کو بتائیے انشاءاللہ ان کو بھی پروگرام کی طرف بلائیے اور یہی پیغام کے ساتھ اپنی زبان کو کنٹرول کرو انشاءاللہ کامیاب بھجاؤں گے اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو جنت میں اچھا مقام وہ اچھی جنت میں اللہ تعالی ہم سب کو اچھے مقام تک پہنچنے ہی توفیق دے آمین وآخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ رب العالمین